میرے لئے قرآن کا تحفہ لے کر آئے میں کچھ باتیں ان کی تھی جو کرنا چاہ رہا تھا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان کے ساتھ بھی سیمیلر وہ کیس ہوا اور شاید میری زندگی میں تیسرا کیس ایسا ہے کہ یہ ڈائیگنوز ہو گئے ان کو کینسر آیا اور اس کے بعد وہ بعد میں چلا گیا اور اس کی وجہ اللہ پاک کا کلام بنا لیور میں جو رسولی آئی میڈیکلی ان چیزوں پر تماغ بند ہو جاتا ہے پر ہماری ایک سپیرچول تعلق بہت سٹرونگ ہے اور ہم سب اس کو بلیف رکھتے ہیں ایوری وان آف اس یہ ہوا تو کون سا کلام تھا وہ کلام میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اب وہ شیئر کر دیں تاکہ میری لیور کینسر کے پیشنٹ اگر ان تک اس طرح کوئی ہیلپ پہنچ سکے کیونکہ اللہ کے کلام تو بھراک ہیں سورت رحمان سے بڑی دفعہ میں بڑی ڈپریشن انگزائیٹی میں گیا ابھی پچھلے دنوں میں بڑا بیمار ہو گیا پوری پوری رات میں نے سورت رحمان لگائی ہوتی تھی کاری عبدالباسد کی آواز میں وہ کلام بتا دیں وہ کیا تھا جی وہ سورت فاتحہ پڑھنی تھی فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے اکتالیس مرتبہ اب وداخر دروشریف کے ساتھ اور اکتالیس دن پڑھنی تھی وہ علامہ شاملہ جہیر صاحب نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا تو میں نے اس پر عمل شروع کر دیا الحمدللہ اس کی وجہ سے میرے ٹیومر وہ ختم ہو گیا وہ کہہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے اب خالی نشان ہے وہ مواد وغیرہ نہیں ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور ایک بندہ مجرب بیمار ہے یعنی مجرد بیمار ہے اور اس کو پتہ نہیں آگی مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے مجھے گنزائٹی ہے مختلف بیماریوں کا مجموعہ کہہ لے مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہے یا سمجھ لیں سب سے ہترناک بیماری کینسر ہے تو یہ تو ہماری یعنی شہادت ہے ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر عبیدو رمان محسن یہ ان کا دوست تھا اس کو کینسر ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بس اب آخری سٹیج ہے اب آپ نے آگے مدید علاج وغیرہ نہیں کرانا تو اس کی شادی تھی اس نے کہا میں نے تو شادی کرنی ہے آپ کے علاج نہیں کرانا تو انہوں نے کہا اب تو شادی نہ کروا زیادہ سے زیادہ ایٹ ڈیڑھ دو سال تو زندہ رہ لے گا ڈاکٹر عبیدو رمان محسن صاحب نے اس کو یہ وظیفہ بتایا کہ اکتالیس دن تو نے سورت فاتحہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے انہوں نے فجر کے بعد بتایا لیکن میں یہ بتاتا ہوں ہر نماز کے بعد پڑھیں سورت فاتحہ اکتالیس دن پڑھنی ہے فورٹی ون مرتبہ اکتالیس دن پڑھنی ہے اور اکتالیس مرتبہ تین سو تیرہ نہیں وہ دوسرے بتایا ہیں یہ اکتالیس دن پڑھنی ہے اکتالیس دفعہ ہی پڑھنی ہے تو اس بندے نے اکتالیسویں دن جا کے ٹیسٹ کریا اس کا بلڈ کینسر ہتم ہو چکا تو اب اس کے تین بچے ہیں یعنی یہ ایک سکہ شادت ہے دوائی ہے تو اس کے اس طرح کی جو بیماریاں ان کے لیے صورت فاتحہ آپ کو پتا وہ کتنی حادیث ہیں صورت فاتحہ کہ زہر کا سام کا بچھو کا مختلف روایات کے الفاظ ہیں تو انہوں نے تو صرف سات مرتبہ پڑھ کے دم کیا تھا تو اکتالیس مرتبہ پڑھنے سے اس میں وہ دعا شفا ہے